پی ایم ویسو کرما یوزنا کا فوم آپ کیسے برسکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی گلتی نہ ہو اور آپ کو آپ کے پیسے مل سکے اس کے لئے سب سے پہلے موزیلا فائر فوکس براؤزر اوپن کر لینا اس براؤزر میں یہ ویب سائٹ اچھی جلتی ہے اب یہاں پر آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے پی ایم ویسو کرما اس کے بعد یہاں پر سب سے اوپر آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی یہی والی ویب سائٹ آپ کو اوپن کر لینا اور دھیان رکھنا موزیلا فائر فوکس براؤزر میں یہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کا انٹرپیس آئے گا لوگ ان والے اوپسن پہ آئیں گے یہاں پر آپ کو سی ایسی لوگ ان والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر سی ایسی ریجیسٹریسن آٹیزنس کا جو اوپسن ہے اس والے اوپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے فوم برنے کے لیے دھیان رکھنا یہ جو بیچ والا اوپسن ہے اس والے اوپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس اوپسن پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے لیے ریجیسٹریسن والا پیج کھل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریجیسٹریسن مانگا جا رہا ہے ریجیسٹریسن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی گورنمنٹ ڈیپلوئی ہے یعنی سرکاری کرمچاری ہے تو یہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ ڈیپلوئی ہوگا آپ کے پریوار میں تو ویسے بھی آپ فرم نہیں بھر پائیں گے تو یہاں پر آپ کو نو ہی کرنا ہے نو کرنے کے بعد یہاں پر پوچھا جا رہے گی کیا آپ نے پی ام سونی دی ہو جنا مرودہ جیسی ہو جنا کا کوئی آپ کا لون چل رہا ہے یا پھر لون لیا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں نہیں تو آپ کو نو کرنا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے لون نہیں لیا ہم جس وقتی کا فرم بڑھ رہے ہیں انہوں نے کوئی لون نہیں لیا تو ہم یہاں پر نو پر کلک کرتے ہیں اور کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کا آدھار ویریبی کیسن ہوگا تو سب سے پہلے آدھار کارڈ میں جو موبائل نمبر لنک ہے وہ یہاں پر آپ کو درج کرنے ہیں آدھار نمبر یہاں پر بڑھنے ہیں اور یہ کیپچا کوٹ یہاں پر بڑھیں گے اس کے بعد چیک بوکس پر کلک کریں گے اور کنٹینیو پر کلک کریں گے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آدھار میں جسٹر موبائل نمبر پر اوٹی پی ایک اوٹی پی دیں گے اور یہاں پر کنٹینیو پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو بائیومیٹرک لینا ہوگا تو یہاں پر چیک بوکس پر کلک کرنا ہے ویریفائی بائیومیٹرک پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس بائیومیٹرک ڈیوائس ہونا چاہیے یہاں پر یہ ایرر آ رہا ہے یہ ایرر بہت ہی کومن ہے تو اس کا سمدان بہت ہی سلس ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا صرف آپ کو تھوڑی سی شیٹنگ کرنی ہو اور آپ نے بائیومیٹرک ڈیوائس کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو چلیے میں فٹا فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پر بائیومیٹرک لیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ شیٹنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہی ایرر آتا رہے گا آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو ہم نے یہ شیٹنگ کر لی ہے ہم اکے کرتے ہیں اور یہاں پر بائیومیٹرک ڈیوائس میں لائٹ جل چکی ہے تو یہاں پر چلیے ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو ویٹ کرنا ہے جیسے ہی ہم نے یہاں پر دو تین بار ویریفائی بائیومیٹرک والے اپسن پہ کلک کیا ہے یہاں پر لائٹ جل چکی ہے ہم بائیومیٹرک لے لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھنا یہ پیج آٹومیٹک ریڈاریکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے جیسے یہاں پر بائیومیٹرک آیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیج ریڈاریکٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر اگلا پیج ہمارے سامنے آ جائے گا تو دیکھیں فرم کھل چکا ہے تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا یہ سی اے سی سے فرم بھرا جائے گا تو سی اے سی آئی ڈی ہم سے اس لئے نہیں مانگی گئی کیونکہ ہماری اور لیڈی لوگ انتی آپ سے کہیں پر سی اے سی اے سی ای ڈی پاسورڈ مانگے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ سے میریڈ سٹیٹس پوس آزار ہے اس کے بعد یہاں پر کاشٹ کیٹگری کیا ہے وہ بھی سی جنرل اسی ایسٹی جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ بتا دیجئے اس کے بعد اگر کوئی وکلانگ ہے جس کا آپ آویدن کر رہے ہو وہ وکلانگ ہے تو یہاں پر آپ یس کر کے کٹ penetration بھی بتا سکتے ہو نہیں تو آپ یہاں پر نو کریں گے نو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ جس سیر میں جس سٹیٹ میں رہ رہے اسی میں اگر آپ کا بجنس ہے تو آپ یس کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر نو رکھیں گے ہم یہاں پر نو رکھتے ہیں آپ چاہیں تو یس کر سکتے ہیں یس کریں گے تو آگے آپ کو بتانا ہوگا کیا آپ کے اسی ڈسٹرک میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ کا بیجنس ہے تو وہ بھی آپ yes کر سکتے ہیں اگر آپ minority میں آتے ہیں تو yes کریں گے اور یہاں پر select minority کریں گے yes کر کے یہاں پر select کر لیں گے اگر آپ آتے ہیں تو ہم یہاں پر no کر لیتے ہیں اب آپ کو یہاں پر contact detail بھرنی ہوگی جس میں pen card number مانگا جا رہا ہے تو یہ optional ہے بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو بھر سکتے ہیں اگر عویدہ کے پاس ہے تو آپ یہ بھر سکتے ہیں نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے اب یہاں پر کئی لوگوں کی راسن کارڈ سے detail automatic آ جاتی ہے جن کی نہیں آتی ہے ان کے لیے یہاں پر آپ راسن کارڈ number درج کریں گے اور face data پر click کریں گے تو چلیے ہم راسن کارڈ number درج کر کے face data پر click کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر detail آتی ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ راسن کارڈ number صحیح سے نہیں بتا رہا ہے detail نہیں آ رہی ہے تو ایسی condition میں آپ کو ایک ایک صدششے کو add کرنا ہوگا راسن کارڈ میں جتنے بھی صدششے اس ویکتی کے ساتھ ان کے سبھی صدششوں کے نام یہاں پر add کرنے ہوں گے تو add row پر click کریں گے اور اس طرح سے ایک ایک صدششے کو یہاں پر add کرتے جائیں گے تو add row پر click کرنے کے بعد یہاں پر نام درج کر دیں گے صدششے کے پریوار کا جو بھی صدششے سب سے پہلے wife کا نام درج کر دیتے ہیں relationship میں ہم یہاں پر wife بتا دیں گے اس کے بعد آدار number بتا دیں گے تو اس طرح سے آپ کو ایک صدششے کو add کر دینا ہے باقی اگر کوئی صدششے غلط add ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ delete بھی کر سکتے ہیں تو add row پر click کرتے جائیں گے اور سبھی صدششوں کو یہاں پر add کر دیں گے تو یہ بہت ہی سلسہ پروچس ہے باقی راسن کارڈ سے ڈیٹیل آز آتی تو کوئی دیکھت نہیں ہے current address میں پوچھا جارہا ہے کیا آپ کا آدار والا address current address ہے یعنی ورطمان پتہ ہے اگر الگ ہے تو other پر click کر کے یہاں پر آپ الگ اپنا ورطمان پتہ بھر سکتے ہیں ہمارا ایک یہ ہے تو ہم اس والے option پر click کرتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے اس کے بعد اگر آپ gram pencite کے enter آتے ہیں تو ہم gramit سے ترسے ہیں تو ہم yes کریں گے اس کے بعد block select کریں گے چلی select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر gram pencite select کر لیں گے آپ اپنے حساب سے یہاں پر بھر لیجئے چلی ہم select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کا profession کیا ہے وہ پوچھ ہزار ہے سنار ہو گیا لوہار ہو گیا وہ سبھی ہے یہاں پر راج مستری ہو گیا تو ہم کسی راج مستری کا فوم بر رہے ہیں تو ہم یہاں پر راج مستری select کر لیں گے باقی آپ اپنے حساب سے یہاں پر select کر لیجئے چلی ہم نے راج مستری select کر لیا اس کے بعد سب trade بھی بتانا ہوگا راج مستری میں کون سا مستری ہے concrete کا ہے یا پھر انٹوں کا ہے یا پھر plaster نپائی چھپائی کا ہے یا پھر tiles کا ہے تو وہ یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا تو ہم یہاں پر سب سے پہلا option select کر لیں گے کیونکہ یہ انٹوں کے چنائی کی مستری ہے یہاں پر سب trade اگر آپ دیان سے بریں گے تو آگے چل کر آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو ہم یہاں پر پہلا option select کر لیں گے اب آگے یہاں پر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے کوئی training لی ہے یا پھر آپ نے اپنے گروہ سے سیکھا ہے آپ کا پریوارک پروفیشن ہے پی ڈی در پی ڈی چلتا آ رہا ہے تو یہاں پر آپ چیک بکس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا بزنس ایڈرز جہاں پر کام کرتے ہیں وہ اور آدھار والا ایک یہ ہے تو یہاں پر اس پہ کلک کریں گے الگ ہے تو آپ الگ یہاں پر آدھر پہ کلک کر کے بتا سکتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے select کر لیجئے اس کے بعد next پہ کلک کریں گے اگلا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں یہاں پر آپ کی جو credit support کی information ہے وہ آئے گی جس میں آپ کو loan وغیرہ چیئے تو وہ سائی ڈیٹیل یہیں پر بری جائے گی سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنے بینک کا چناؤ کرنا کس بینک میں آپ کا account ہے تو چلیے ہم یہاں پر state bank select کر لیتے ہیں آپ کا جس بھی بینک میں account ہے وہ یہاں پر آپ search کر لیجئے سبھی بینکوں کے option یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پر state bank select کر لیتے ہیں state bank of india یہ والا option رہا اسے select کر لیں گے اس کے بعد IFC code درج کریں گے جو آپ کو بینک پاسبوک میں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے branch کا نام آ جائے گا IFC code درج کر کے search کریں گے تو account number یہاں پر دو بار بھر دیں گے account number بھرنے کے بعد یہاں پر credit support کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر دھیان سے دیکھ لیجئے پہلے سب سے پہلے آپ کو 1 لاکھ کا loan دیا جائے گا 5% interest کے ساتھ ہے جو 18 مہینے میں آپ کو بھرنا ہوگا اور دوسرا loan دیا جائے گا 2 لاکھ کا وہ بھی 5% interest کے ساتھ وہ آپ کو 30 مہینے میں بھرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو first والا جو loan ہے وہ complete ہونا چاہیے تو یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ loan چاہیے تو یہاں پر آپ کو yes والے option پر click کرنا ہے maybe later کا جو option ہے اس پر click کرنا ہوگا تو یہ آپ سمجھ لیجئے اگر آپ کی interest یہ بیاز دینے کے لیے تیار ہے آپ کو loan کی ضرورت ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر آپ maybe later رہنے دے سکتے ہیں جس میں آپ کو 15,000 روپے تو مل جائیں گے لیکن loan آپ چاہیں تو بعد میں بھی لے سکتے ہیں تو ہمیں یہ loan چاہیے تو ہمیں یہاں پر yes والے option پر click کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو maybe later دکھائے دے گا تو یہاں پر اس پر آپ click کریں گے تو yes ہو جائے گا تو اب آپ اپنے حساب سے بھر سکتے ہیں کہ آپ کو loan کتنا چاہیے کم سے کم آپ 1000,000 روپے لے سکتے ہیں اور maximum 100,000 روپے تک پہلے آپ لے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر پسا 1000 بھر دیتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے بھر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اور اتنے پر ہی آپ کا 5% انٹریسٹ لگے گا تو وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے minimum یہاں پر پسا 1000 آپ لے سکتے ہیں تو وہ یہاں پر دیکھ لیجئے اس کے بعد یہاں پر پسا 1000 ہے کس bank account میں آپ کو loan چیئے تو ہم نے جو account detail بری ہے اسی میں چیئے تو same page saving یہاں پر رکھیں گے باقی آپ ادر چاہیں تو یہاں پر بر سکتے ہیں تو یہ رہے گا اس کے بعد یہاں پر loan کا آپ کا purpose کیا ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا کس لئے آپ کو یہ loan چیئے تو یہاں پر اگر آپ کو equipment خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے business کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں ہمارا یہاں پر تینوں ہے تو ہم یہاں پر تینوں select کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی سمان کریدنا ہے اپنے دھندے سے related تو یہاں پر آپ پہلا option select کر لیتے ہیں چلیے ہم یہاں پر تینوں select کر لیتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی loan outstanding ہے چل رہا ہے آپ نے loan لے رکھا ہے existing ہیں تو وہ یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں نہیں تو یہ کوئی ضرور نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ digitally active ہے جو کہ آج کا لگ بگ سب ہی ویکتی ہیں تو اگر آپ phone پر google پر وغیرہ چلاتے ہیں تو یہاں پر آپ yes کر دیں گے اور یہاں پر آپ جو upi سے link mobile number ہے وہ درز کر دیں گے لیکن آپ کو upi ID بھی بھرنی ہوگی تو چلیے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں yes کریں گے اس کے بعد add row پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو phone پر google پر beam upi application سبھی میں upi ID مل جاتی ہے وہ یہاں پر بھر دیں گے link mobile number بھریں گے اور اس کے بعد آپ کو next پر کلک کرنا ہے اب next کرتا ہے اس phone کی آپ کے سامنے سبھی detail آ جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 5 دنوں کی skill training دی جائے گی basic training رہے گی اس کے بعد آپ کو advance training 15 دنوں کی دی جائے گی اور یہ جیسے ہی آپ training آپ کی complete ہو جائے گی آپ کو certificate مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو 15000 روپے free دیے جائیں گے جو آپ کی toolkit کیلئے ہوں گے آپ اپنا سامان کری سکتے ہیں اور یہ آپ کو واپس بھرنی نہیں ہوں گے تو یہ سب سے best ہے اگر آپ کو loan نہیں لینا تو آپ maybe later وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور یہ پیسے لے سکتے ہیں training وغیرہ آپ کی ہو جائے گی اور آپ کو certificate بھی ملے گا جس سے آپ بوشے میں کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے کام کا آپ کے پاس certificate ہوگا لیکن جہاں تک پتا لگ رہا ہے certified ہونے کے بعد یہ آپ کو یہ پیسے ملیں گے لیکن آپ loan نہیں لینا چاہتے بعد میں لینا چاہتے ہیں تو کوئی دیکھت نہیں آپ maybe later رکھ کے یہ پیسے لے سکتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ تر لوگ فوم بھر رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو government سے marketing support بھی چیئے تو وہ بھی یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں تو یہ سب یہاں پر آپ پڑ لیجئے ہمیں یہاں پر کوئی marketing support نہیں چیئے اگر آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا quality test وغیرہ وہ سب یہاں پر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ select کر سکتے ہیں تو یہ marketing support کے لیے الگ-لگ option دیئے گئے ہیں اگر آپ کوئی سا بھی ان میں سے select کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے تو marketing support government سے نیچے next کرتے ہیں next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیقلیٹسن دینا ہوگا تو چیک بوکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سمیٹ پہ کلک کر دیں گے اب سمیٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کا فوم سکسٹسپولی سبمیٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو رجسٹیسن نمبر مل جاتے ہیں آپ چاہنے تو ان نمبر کو نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو فائنل distinct آؤٹ میں بھی یہ مل جائیں گے تو چلیے ہم یہاں پر دن پہ کلک کرتے ہیں آپ کا فورم complete ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر finally printout مل جائے گا جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا فورم ابھی पंचائت gram پंचائت level پر commanding دکھایا جا رہا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو application کو edit بھی کر سکتے ہیں اور باقی details بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ کو final printout چاہیے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو pdf دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈاؤنلوڈ والے سیکشن پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ والے اپسن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پی ڈی ایف آج سکی ہے تو یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اگر آپ نے کسی کسٹمر کا فوم بڑھا ہے تو انہیں دے دیں گے اگر آپ نے خود کا فوم بڑھا ہے تو بوشی یوز کے لیے آپ اسے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا فوم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ یہ فوم بڑھ سکتے ہیں اگر آپ بھی پی ایم ویسوے کرمہ یوزنا میں فوم بڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں سے شیئر کریے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اسی کے ساتھ اگر کسی بھی پروبلم کے بارے میں آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ سیکشن میں بتائیے اس کے علاوہ گرام پنچائت سے فوم کیسے پاس ہوتے ہیں گرام پنچائت ایڈی کیسے بنتی ہے اس پر بہت ہی جلدہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو اس کے لئے آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے سب ہی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسی کے ساتھ اگر آپ کو وہ بائیومیٹری ڈیوائس والی پروبلم آ رہی ہے تو بھی آپ کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر زیادہ لوگوں کو پروبلم آ رہی ہے تو ویڈیو بنانے کا مطلب ہے نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ بتائیے اگر آپ کو پروبلم آ رہی ہے تو ترانت آپ کا سمادان کر دیا جائے گا امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں سے شیئر کریے چینل پر نہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس